تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے عوض باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے ہیں ایڈوکیشن کی بک فرسٹیر کی اور بہترین لیکچر ہے آپ کے سامنے تو بک پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک سوال جواب اور ایم سی کیوز اور لانگ سوالات کو یاد کرنا ایک بے وکوفی کا کام ہے کیونکہ آپ کو بک میں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا آپ ایسے دماغ لگاتے رہیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں یاد ہونا تو سب سے پہلے بک ریڈ کریں اور اس کے بعد ایم سی کیوز شارٹ سوال اور آخر میں لانگ سوال ہر چپٹر کہلا گلگ تو ثقافتی ورثہ وقع تحفظ یہ سیون نمبر پیج ہے ہر معاشرہ مقصوص اور منفرد خصوصیات اور رقدار اور روایات اور تحضیبوں تمدن اور ثقافت کا حامل ہوتا ہے یعنی ہر جو معاشرہ اس کے اپنے طور طریقے ہوتا ہے جیسے ہندو ہوتے ہیں وہ گائے کی پوجہ کرتے ہیں اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں گائے کا دودھ پیتے ہیں تو یہ ہر معاشرہ کی علاق خصوصیات اور اپنے اصولوں اور رقدار اور روایات کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا ہوا ہوا ہے تاکہ معاشرہ تحضیبی اور ثقافتی حصیت سے زندہ رہے یعنی معاشرہ جو ہے ثقافتی لحاظ سے بھی زندہ رہے انسان اور جنوروں میں بجادی فرق یہ ہے کہ جنور افضائش نسل تک محدود رہتے ہیں جنور کیا کرتے ہیں بس اپنی نشسل بڑھاتے رہتے ہیں جبکہ انسان افضائش نسل کے ساتھ ساتھ اپنے نظری حیات تحضیب اور ثقافت اور اپنی اقدار اور روایات کو بھی آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں یعنی جو جانوار ہیں وہ آگے نہیں بتاتے کہ یہ آپ کی والد ہیں والدہ ہیں اس کا اعترام کرنا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ اپنی افضائش نسل صرف بڑھاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے لیکن انسان کیا کرتے ہیں آگے بڑھتے بھی اور اپنی نسل کی جو تحضیب اور ثقافت ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں کہ بڑے قدب کیسے کرنا ہے چھوٹوں سے پیار کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن کیسے پڑھنی ہے پڑھنی ہے اور اللہ تعالی کی عبادت کیسے کرنی ہے قدیم معاشرے میں تحضیبی اور ثقافتی ورثہ کی منتقلی کا فریضہ والدین سارے جام دیتے تھے وہ اپنے بچوں کو علوم و فنون سکھاتے تھے اور اس طرح کے بعد یہ فریضہ والدین کے علاوہ علماء اور فضلاء کے ذریعے سارے جام پاتا رہا وہ اپنے گھروں یا مساجد کے ذریعے یہ فریضہ نبھاتے تھے آہستہ اہستہ یہ ذمہ داری سکولو کالجو اور جنورسٹیو اور تعلیمی اداروں نے لے لی اس طرح تحضیب اور ثقافت میں ترقی اور دیگر رونما ہونے والی تبدیلیاں مسلسل نسل نو تک منتقل ہوتی رہتی ہیں تعلیمی اداروں کے ایک مثالی معاشرتی مرکز کی حصیت حاصل ہے جہاں معاشرے کے اقائد اور نظریات اور اقدار اور روایات اور علوم و فنون میں نشو نما ہوتی ہے اس طرح تعلیمی ادارے تحضیبی اور ثقافتی ذرسہ کی منتقلی کا ایک اہم ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں فرد کی بنجادی ضروریات کی تکمیل متعلم کو تعلیمی عمل میں بہت ہی اہم مقام حاصل ہے پورا نظام تعلیم اس میور کے گھرد گھومتا ہے معاشرے کے وسائل اور ذرائع اس کی نشو نمار تربیت کرتے ہیں اور برکار لاتے ہیں بچے کی پدایش کے ساتھ ہی اس کی تعلیم و تربیت کی ابزدہ ہو جاتی اور یہ عمل ساری عمر جاری رہتا ہے بچہ اپنے والدین سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے عملیں اسے بقیدہ تعلیم کے حصول کے لیے درست گاؤں میں پھیجا جاتا ہے یعنی شروع میں تو بچہ سیکھتا ہے لیکن جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اسے بقیدہ ادارے میں داخل کرائے جاتا ہے بچہ پڑھے جہاں رسمی تعلیم کے ذریعے وہ طالب علم تعلیم اور تربیت حاصل کرتا ہے اس عمل سے گزرتا ہے تعلیمی ادارے میں استاد اپنے استاد اپنے معاشرے کی اور ملک و ملت کی ضرورت کے مطابق تعلیم دیتے ہیں تعلیمی جو ہے ادارے ساتھ ساتھ بچے اور معاشرے کی زنگی میں آپ نے اپنے محول اور تجربات سے بھی سیکھتا ہے اس طرح کئی عوامل مل کر بچے کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں بچے کی شخصیت کی تعمیر میں ان کی انفرادی سے لہیتے اور دلچسپی اور خواہش پہ سے نظر رکھی جاتی ہیں ساتھ ہی اس کی شخصی اور معاشری اور معاشرتي ضروریات کو بھی تکمیل کی جاتی ہے بچے کی بوجادی ضروریات کی تکمیل اور اکتی زیاد کی تکمیل تعمیر اور تعلیم کے لیے اہم وظیفے کی حصیят رکھتی ہے فنگشن کی حصیت رکھتی ہے مہارین تعلیم بچے کی تشکیل اور ذات کے لیے مندرجزی ضروریات نیڈز یعنی ضروریات فرام کرتی ہے نمبر ایک جسمانی صحت ایک اچھا ذہن تندرست جسم ہی میں ہو سکتا ہے یہ روسو کا کول ہے اچھا جو دماغ ہوتا ہے تندرست جسم میں ہوتا ہے آپ کا جسم تندرست ہوگا تو اس میں دماغ بھی تندرست ہوگا اگر آپ بیمار ہوں گے تو آپ کا دماغ بھی بیمار ہوگا یہ جو ہے ہیلتھ اور فیزیکل ایجوگیشن کا جو ورڈ ہے صحت کے بغیر بچہ اپنے فرائضت خوش اسلوبی سے سر انجام نہیں دے سکتا اس لیے نظام تعلیم اور عمل تعلیم میں بچی کی جسمانی صحت کا خیار رکھا جائے جو تعلیمی ادار ہے انجل میں جسمانی ورزش اس کے بعد حفظان صحت کے حصولوں کی تعلیم کھلا اور ہوادار معال کھیلوں کے مقابلے وغیرہ بچے کے جسم کو صحت مند رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں اپنی حصیت کی پیچان کی خواہش ہر فر میں اپنی حصیت کو منوانے کی خواہش پائی جاتی ہے بچہ اور اپنے خاندان عزیز اور اکارہ باور محول میں اپنی حصیت جو ہے بتاتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا میری یہ یہ حصیت ہے منوانے کا مطمنی ہوتا ہے اگر اپنے گھر میں نظر انداز کی جائے تو اسے کوئی بھی امیت نہ دی جائے تو وہ اضطراب اور پرشانی کا شکارت یعنی آپ بچے کی کوئی بات کو امیت نہ دیں گے تو وہ اپنے گھر میں پرشانی کا شکار رہے گا بچے کی اناکی تسکین کیلئے اسے تعلیمی ادارے کے مختلف گرمی اور عیمنوں کا رکن بنا کر معاشرے کے فعال حصہ بنایا جاتا ہے یعنی وہ ویلہ رہے گا فری رہے گا تو غلطیاں اور ادھر ادھر کی برائیوں میں مصروف رہو گا تو سب سے بہتر تھی کا کیا ہے کہ بچے کو اس طرف لگایا جائے تاکہ وہ بہتر سے بہتر ہو سکے تو انشاءاللہ نیکس آٹھمہ پیج کریں گے امید ہے آپ کو میرا لیکچر پسند آئے گیا